ایک بزرگ آئے اپنی ماں کے پاس ہر اپنی ماں سے کہنے لگے اممہ بارہ دن سے اللہ کے نبی کی روزانہ خواب میں زیارت ہو رہی بارہ دن سے اور میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ بارہ ہزار مرتبہ جو دروش شریف کے پڑھنے کا معمول ہے یہ اس کی برکت ہے تو مانے کا بیٹے اس میں میرا بھی حصہ ہے تو بیٹے نے پوچھا اممہ آپ کا حصہ کیسا ہے فرمایا بیٹے جب تو میری گود میں تھا میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا کبھی کوئی کھانا بے وضو نہیں پکایا اب اغیر ذکر کے نہیں پکایا یہ اس کے انوارات اور برکات ہیں گھر کا دی پھر عورتیں اپنے مردوں پر اللہ کرامی نکلنے میں مہین و مددگار بنی گی مہین و مددگار کہ نکالو دور اور دیو کے لیے اور ایک میرے دوستوں اجتماعی عمل ہفتے میں ایک دن سن لو میری بات اچھی طرح ہفتے میں ایک دن مستورات کی اپنے مہلے کی اجتماعی تعلیم میں شرکت ہے فقط ہفتے میں ایک دن اپنے مہلے کی اجتماعی تعلیم میں عورتوں کی شکر شرکت ہے جیسے مردوں کے لیے ہفتے میں ایک دن شب گزاری ہے کھانے بستر کے ساتھ ہفتے میں ایک دن اپنی فکروں کو بڑھانے کے لیے تقاضوں کو لینے کے لیے تقاضوں کو اڑنے کے لیے کام کی فکروں کو اپنے اوپر غالب کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن شب گزاری ہے ایسے ہی مردوں کے لئے ہفتے عورتوں کے لئے ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں شرقت ہے اور اجتماعی تعلیم میں دو چیزیں ایک کتاب کا پڑھنا اور ایک چھے نمبر کا مذاکرہ اور چھتے نمبر پر تشکیل کا رخ آنے والی مستورات کی ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ تعلیم اجتماعی اس محلے کی اجتماعی تعلیم میں اور اس محلے کے اوقات لگائی مستورات اس محلے کی اجتماعی تعلیم میں جڑے کسی نئی جگہ اجتماعی تعلیم بغیر مشورے کے نہیں ہے بغیر شرائط کے نہیں ہے تین شرطیں ہیں ہنی بعض صوبے والوں جلے والوں نے کارگو داری سنائی نا بتیس مستورات چلے والی ستر مستورات عشرے والی اور ایک سو بیس جگہ تعلیم ہو رہی ہے کون سمان رہی ہوگی تو جہاں اب اس طرح ہو رہا ہے اس کو شرطوں پہ لانے کی کوشش کرنا اور کسی نئی جگہ تعلیم بغیر شرط کے شروع نہیں ہوگی تین شرطیں ایک دوسر سے پہلے اس گھر میں تعلیم ہوگی جس گھر کے مرض کا وقت لگا ہوگا اور اس گھر کی مستورات کا وقت لگاؤ تو بہت بہتر منہ کم سے کم دینی مزاد ہو اور آنے والی مستورات کے آنے پر خوش ہوتی ہو دوسرا اس مولے میں چلہ اور عشرہ لگائے اتنی مستورات ہو جو اس مولے کی اجتماعی تعلیم کو سمال لے تیسرا اس مولے کی مزید وار جماعت اتنی مضبوط ہو جو ان کا مشورہ کر سکے ان کے کام کی نگرانی کر سکے یہ تین شرطیں ہیں مستورات کی اجتماعی تعلیم کو شروع کرنے کے لئے جب یہ تین شرطیں پوری ہو گئی اب بھی کوئی اپنے طور پر تعلیم نہیں شروع کرے گا اپنے ذلے کے اپنے شہر کے اپنے صوبے کے جو آپ کیا مشورہ کی ترتیب ہے اس میں اس تقاضے کو لے کر آئیں گے کہ ہمارے مولے میں شرط پوری ہو رہی ہے ہم تعلیم کی اجازت چاہتے ہیں اب آپ کے ذلے والے آپ کے شہر والے آپ کے صوبے والے اگر مشورہ سے اجازت دے تب اس کے بعد مولے کی اجتماعی تعلیم کو شروع کی جا سکتی ہے میں بات سمجھ آئیں اس کے بغیر کئی نہیں پہلے سے جو تعلیم ہو رہی ہے ہم اس کو بند کرنے کے لئے نہیں کہتے شرطوں پر لانے کے لئے کہلے جلد سے جلد وہاں کی مستورات کے اوقات لگانے کی فکریں کرو کہ وہ مستورات شرائط کو پوری کر لے کہ ما شاء اللہ اس کمی کو دور ہو جائے اور مستورات کی اجتماعی تعلیم کا جب اعلان کرو کبھی اعلان نہ کرنا کبھی اعلان نہیں کرنا کہ اپنی مستورات کو پردے کے ساتھ بھیجو اگر آپ اعلان کیا تو جتنی محلے میں بے پردہ عورتیں ہیں ایک نہیں آئے گی کہ یہ مطالبات تو پردے والی عورتوں کے لئے ہیں آپ تو یہ اعلان کرنا میں اپنے اپنے گھر کی مستورات کو احتمام کے ساتھ اجتماع میں بھیجے سلانے کے مقام پر ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے ہم تے چاہتے ہیں عورت جس سال میں آئے لین واپس پردہ لے کر جائے واپس دین کی فکر لے کر جائے واپس حیاء کے ساتھ جائے یہ مستورات اجتماعی تعلیم کے شرائع نہیں نہیں گھنٹا سوا گھنٹا اس سے زیادہ نہیں اور مستورات اجتماعی تعلیم میں میرے دوست وزرگو دعا نہیں ہے سا مجلس کے خاتمے کی دعا عورتیں پڑے گی ایک مہینے بعد دیر مہینے بعد دو مہینے بعد حضبِ ضرورت کسی ہفتے کے تعین کے بغیر مردوں کا بیان بھی ہو سکتا ہے نہیں مردوں کے بیان میں اس کی ہے کہ مرد بڑی عمر کا ہو مستورات میں وقت لگایا ہوا ہو سوچ بوجھ والا ہو صحیح بات کرتا ہو اور اکیلا نہ جائے دو تین آدمی کو ساتھ میں لے جائے یہ مستورات کی اجتماعی تعلیم اجتماعی تعلیم میں تشکیل پہلی تشکیل عورتیں تشکیل کریں عورتوں کی اپنے مردوں کو چار مینہ چالیس دن اللہ کے راہ میں بھیجو دوسری تشکیل کرے گی کہ تین تین دن کے لئے مستورات اپنے اوقات اپنے محرم کے ساتھ لگانے کی نیت کریں اور جن کے تین بات تین دن تھی لگ چکے ان کا اشرہ پھر اس کے بعد چلے کی محنت کی دعوت دیں اور ان کے نام پر چپہ لکھ کر مرد و تک پہنچاتے کون سالیم کرے گا کون بیان کا شہ نمبر کا مذاکرہ کرے گا یہ سارا کام مزید بعد جماعت کے مشورے سے ہوگا عورتیں مشورہ نہیں کرے گی پھر مستورات کا خروج ہے تیسری چیز لیکن یہ خروج شرائط کے ساتھ ہے تین بنیادی شرط مستورات کے خروج کی اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو عورت کا خروج نہیں ہے یہ مقام پر رہ کر عمل کرتی رہے پہلی شرط نکلنے کے زمانے میں مکمل پردہ ہاتھ کا بھی اور پاؤں کا بھی کامل پردہ بغیر پردے کے کوئی مستورات آدھے دن کے لیے بھی نہیں جائے مکمل پردہ دوسری شرط محرم کا ساتھ ہونا اور مولا نے عیسیٰ صاحب رحمت اللہ رقائے کرتے تھے محرم کس کو کہتے ہیں جو وقت پر اپنی بیوی کو سمال سکے کنٹرول کر سکے روک سکے اس کو محرم کہتے ہیں یہ نہیں کہ ماں اگلی پکڑ کے اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ میرے ہم میرے ساتھے چلو جماعت میں یہ محرم اور تیسری شرط نکلنے کے زمانے میں کوئی بچہ یا بچی ساتھ نہیں ہوگی اس کا انتظام کر کے جانا پڑے اب اس کے بعد تین تین دن کی جماعتوں میں کوئی لمبی چھوڑی شرط نہیں چار پانچ مستورات تین دن کے لفتے محرم کے ساتھ تیار ہو ایک جوڑا ایسا ہو کم سے کم جو پہلے وقت لگاوا ہو سوج بجھوالا ہو جو ان مستورات کا چوہ تین دن صحیح غزار کر سکے اور ان کا صحیح وقت لگا سکے بس یہ تین دن کے اور ہر مہنہ مستورات کا تین دن نہیں دو مہنہ مرد مردوں کے ساتھ تین دن لگائیں تیسرے مہنے میں اپنی مستورات کو ساتھ لے کر تین دن کے لے نکلیں اگر ضبر قربانی دے سکتا ہوں تو مردوں میں بھی تین دن لگائیں اور مستورات کے ساتھ بھی تین دن لگانے کا احتمام کر لیں اور جن مستورات کے تین مرتبہ تین تین دن لگ چکے ہیں اب ان کے عشرے کی تشکیل ہیں ان عشرے میں شرط ہے جو محرم ساتھ جائے گا اس کا چلہ لگا ہونا ضروری ہے باشراؤ اور سنت والا لباس باشراؤ یہ نہیں کہ ذرا سے نکلی باشراؤ مقمل اور سنت والا لباس دس دن میں اور چلہ لگا ہوا ہو اور جن مستورات کا اشرہ لگ چکا ہے اب ان کی چلے کی تشکیل ہے لہے ان چلے میں جو محرم ساتھ جائیں گے ان کے چار مہنے لگے ہونا ضروری ہے کتنے مہنے بھائی چار مہنے لگا ہونا اب جن کا چلہ لگ چکا اب دو دو ماہ کے لئے بیرون عالمی تقاضہ پوری دنیا کے تقاضے اور پوری دنیا کے مطالبات اس بار صرف ملیشیا کی میرے دوستوں اٹھاویس جماعتیں ہندوستان میں آئیں اٹھاویس جماعتیں اور ہندو لیشیا کی تقریباً بتیس جماعتیں آئیں چائنہ کی مستورات کی جماعتیں اپنے میرے دوستوں نظام الدین آ چکے اس وقت روس کی پاک جماعتیں موجود ہیں ساری دنیا کے تقاضے جماعتیں جا رہی ہیں جماعتیں آ رہی ہیں آپ کے مردوں کی جماعت پوری دنیا میں جا رہی ہیں اب نیت کرو ہماری مستورات کی جماعت مات کے محرموں کے دو دو مہینے کے لئے دنیا کی ملکوں میں دور سے دور اللہ سرامے وقت لگانے کے لئے جائیں گے کہ ویسے اب نیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول کرو